دین کے حقوق میں سے مثلا قرآن مجید میں اگرچہ متعبد مقامات پر چار مقامات میرے سامنے موجود ہیں اس وقت جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِي اللَّهِ يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جن میں ماں کا ذکر کیا جائے ہیں اور اسی کی وضاحت ہمیں مل گئی حدیث نبی میں کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کہ بات کون پھر فرمایا تمہاری والدہ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تمہارے والد معلوم یہ ہوا کہ تین گناہ حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں عدب احترام اور اس دل جوئی اس کے اعتبار سے گویا کہ یہ وہ قصر کا جب ہو رہا ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر وہاں کوئی کمی تھی تو اس اعتبار سے اس کی تلاشی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے قدموں تلے جنت کا تذکرہ نہیں ہے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہیں اس کو بھی آپ اسی کے حوالے سے سمجھ لیں یہ وہی توادر پر دکھیا جا رہا ہے اسی توادر کی ایک اور شکل ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر کسی عجر و سواب کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی آتا ہے اللہ کے دی ہوئی چیز ہے اور اس کا جو بھی حق مجھے اس کے پرورش کے لیے پالنے کے لیے پوچھنے کے لیے اس کی ذوڑیات پوری کرنے کے لیے وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو اس کے لیے وہ بھال بارس کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے مجھے پر ذمہ داری آئیت کی گئی ہے تو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو دونوں کے اعتبار سے عجر ملے گا انسان ویسے یہ کہ تب ہی محبت کے تحت تو جانور بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خبرگیری کچھ کرتے ہیں انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مادہ رکھ دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر انسان یہ سمجھ کر کر رہا ہوں کہ یہ در حقیقت اللہ کی آئیت صدا فرض ہے یہ ہے کہ جو آلاد بچ پر میں فوت ہو جاتی ہے اس کی دماغ جو آپ پڑھتے ہیں دعا جنادہ جو اس میں مانتے ہیں اس میں کیا ہے اللہم اجعلہ لنا فورتا واجعلہ لنا عجرم وزخرا واجعلہ لنا شافیم مشفہ پروردگار یہ بچہ مجھے دیا تھا تیری امانت تھی میں نے جو بھی اس پر مشقت جھیلی ہے پروردگار تو اس کو ہمارے لئے آخرت میں زخیرہ بنا دے عجر کا ذریعہ بنا دے بالو یہ ہوا کہ چونکہ تیری شہ سمجھ کر ہم نے یہ کام کیا اگر کبھی محبت کے تحت ہو تو پھر تو عجر آپ اس کے پر کلیم کر ہی نہیں سکتے تو اس اعتبار سے تو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ کہ آگے چل کر ساری احادیث کے اندر لڑکیوں کے پالنے پوسنے کے بارے میں ہے کہیں کہ جس نے دو بچیوں کو بھی بڑی دلی محبت پالا پوسا پروان چہایا تعدیب اور تعلیم دی اور وہ جوان ہوئی انہوں اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی قیامت کے دل کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی ستروں من النار اوٹ اور پردہ بن جائیں گی جہنم سے اور بعض روایات میں تو ایک بچی کے بارے میں بھی یہ موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے قانونی نظام ایک ہے یہ اخلاقی نظام قانونی نظام میں وہ کیوں فرق رکھا گیا وہ بھی بڑی ہی سیدھی سی بات ہے منطقی سی بات ہے اگر آدمی زد پر دھٹائی پر نہ اتر آئے تو عقل سلیم اسے قبول کرے گی اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو سربراہ بالکل مسابی اختیارات والے نہیں ہو سکتے اگر ہوگے تو وہ ادارہ جو ہے اس میں فساد پہدہ ہو جائے گا بد انتظامی ہوگی ہنگامہ ہوگا نظم قائم لے نہیں سکتا کہ دو سربراہ ہوگئے تو اسی لیے آپ مینجن ڈائریکٹر کسی کمپنی میں ایک ہی پائیں گے ڈائریکٹرز پچاس بنا لیجے آپ اسی طریقے سے مہکمے ہیں تو ان میں ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا ڈپٹی ڈائریکٹر اسسسٹن ڈائریکٹر ڈائنڈ ڈائریکٹر جتنے چاہے بنا لیجے لیکن یہ اوپر جا کر اگر ایک سربراہ ایک کی مرضی ایک کی ثواب دید ایک کی جو بھی ترجیحات ہیں اگر وہ بروے کار نہیں آتی تو لتیجہ یہ نکلے گا فساد ہونے نہ ہو جائے گا نظر قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے اپنی توحید کے لیے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے نہ فساداتا تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہنگامہ ہوتا یہ نظر قائم ہی نہ رہتا اس لیے کہ ایک کی مرضی کچھ اور ہے دوسری کی مرضی کچھ اور ہے ایک کی رائے کچھ اور ہے دوسری کی رائے کچھ اور ہے تو یہ نظر یہ دسل یہ جو توازن یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بال برابر فرق واقع نہیں ہو رہا جس قرآنے کے لیے جو بھی مدار تیہ کر دی وہ اسی کے اندر تیر رہا ہے یہ کیسے ہوتا اگر ایک سے زائد ارادے اور ایک سے زیادہ با اختیار شخصیتوں کا عابل دخل یہاں پر ہوتا یہ توحید کی بلی اسی کے اعتبار سے خالدادی نظام میں بہرحال بحیثیت انسان شرف میں نیکی میں خیر کے بنیادی کاموں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیے لیکن جہاں تبدل کا نظام بنے گا وہاں یقین میں برابر نہیں ہے اس کی میں مثال ایک اور بھی دے دوں اس سے بھی بات جو ہے بڑی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھئے دونوں مرد یہاں تو عورت اور مرد کا مسئلہ ہو رہا ہے مرد ہیں دونوں ایک افسر ہے ایک چپناسی ہے مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر افسر کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور چپناسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر یہ نہیں کہ افسر کے دس ووٹ ہونگے اور چپناسی کا ایک ووٹ ہوگا ہر اعتبار سے برابر لیکن جہاں تک اس دفتر کے نظم کا تعلق ہے یہ برابر نہیں اگر وہ چپڑاسی کہے کہ مجھے بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو اس افسر کو ملے ہوئے ہیں تو ہر لوگ ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ پر نظام چلی نہیں سکتا ناممکن ہے یہ تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکے کہ جنہوں نے مسابات ہی کے نام پر نو انسانی کی جو مجموعی عمر ہے اس کے کم سے کم ستر برس دائے کر دیئے اس میں انقلاب آیا تھا انیس سو سترہ میں اور اب وہ وہاں سے پسپائی اختیار کر رہے آن رہے اپنی غلطیوں کو اور توبہ کر رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں تو سب سے برکت تو مسابات کا نعرہ انہوں نے لگایا تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مسابات کا نعرہ نہیں لگا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جرنیل اور ایک سپاہی برابر ہو جائیں اختیارات میں تنہاں میں بھی برابر نہیں تھے یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں وہ فرق و تفاوت نہیں رہا جو امریکہ میں رہا ہے کہ امریکہ مبیر ہے اور عرب ہا عرب روپے کا مالک ہے اور ایک طرف غریب ہے اور ہیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے امریکہ میں آج بھی یہ شکل ندر آ جائے گی لیکن روس میں یہ نہیں تھا کم سے کم لیکن وہ مسابات کے بلکل برابر کر دیا جائیں جرنیل جرنیل رہے گا سپاہی سپاہی رہے گا جرنیل کے ہاتھ اپنی جگہ ہوں گے سپاہی رہے گا اس کے اپنے حقوق ہوں گے پھر یہ کے تنخواہوں میں بھی فرق و تفاوت ہوگا تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں تک انسانی شرافت کا تعلق ہے نیکی اور تقویٰ کے ان تمام آمال کا تعلق ہے جو سورہ احضاب کی اس آیت مبارکہ میں میں نے آپ کو سنائے بلکہ میں نے ارس کیا تھا کہ آخری آیت کا بھی میں وہاں تذکرہ کروں گا اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مزاج ہے اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا ذکر ساتھ ساتھ جو آیا ہے بار بار وہی آپ کو اس کی آخری آیت میں بھی ملے گا لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی منافق عورتوں کو بھی مشرق مردوں کو بھی مشرق عورتوں کو بھی اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنے مومن بندوں کے بھی اور اپنی مومن بندیوں کے بھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو صورتیں یہ روڑ کر لی دے سورہ نور اور سورہ احضاب یہ معاشرطی نظام سے مطالق قرآن مجید میں جامع ترین صورتیں یہی انہی میں احکام سکر اور ہجاب کے اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی مقام ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے کہ اس طریقے سے تقرار کے ساتھ دس اوصاف پہلے بیان کیے گئے اور اختتام پر بھی علیدہ علیدہ مومنین مومنات منافقین منافقات مشرقین مشرقات دوسری بات جو میں نے ارس کی کہ جہاں تک نظام کا اور تمدل کا تعلق ہے اس میں یہ برابر نہیں ہمیں یہ بات کھل کر کہنی ہمیں کوئی اس میں ہجاب نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ہمیں اس سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور دھرنے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے چاہے دنیا ہمیں دکھیانوسیق ہے اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہو ہمارا اس کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بعض صحابہ نے حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ یہودی جو ہے ہمیں چھہرتے ہیں چڑھاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ ہاں وہ ہمیں کرنا بھی سکھاتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے طہارت نہ ہو تو پوری زندگی کے اندر ایک خواست کا نہ ہو جائے گی تو ہمیں طہارت کے اصول بھی بتاتے ہیں سنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں تو یہ اعتماد ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہاوی ہو جائیں کچھ نعرے لگا کر آپ کو چاہیے کہ جو اپنی بات ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے اس پر دھڑنے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہے اور پوری جوت کے ساتھ اس کا اعلان رہے اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف دینی معاملات میں ایک تو مسئلہ وہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ تمام جو چیزیں ذکر ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا ذکر سورہ احضاب کیسا آیت میں آیا ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے دین کی تبلیغ دین کی دعوت اور دعوت اور تبلیغ سے بھی اونچا ایک مرحلہ ہے دین کی اقامت دین کو غالب کرنا دین کو قائم کرنا دین کے نظام کا بول بالا کرنا اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے آیا اس میں بھی وہ برابر کی شریک ہوگی آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت نہیں اس کو میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں خاصی پریشان ہیں اس لیے کہ ضرورت تو واقعیتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہزید کے دلدادہ خواتین تو سرکوں پر بھی آتی ہیں نعرے لگاتی ہیں جنوس نکالتی ہیں اسلام کے خلاف قرآن مجید کے سریح احکام کے خلاف اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے ہم اس میدان میں آنا پڑے گا ایک ضرورت کا احساس ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی سطر ہے ہجاب ہے دھروں میں رکے رہنا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُلْنَا پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے اولاد کی پرورش ہے اس کی تربیت ہے شوہر کی خدمت ہے شوہر کے لیے گھرے بھی باہول کو بہت پر سکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل لَتَسْقُنُوا إِلَيْهَا یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ اس کی ہے یقیناً ایک تصادم آجاتا ہے کہ یہ متضاد ہیں یہ دو تقاضے ان کو کس حد تک پورا کیا جائے اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے روٹ کر لیجئے جب تک سطر اور ہجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے یہ تو آپ کو معنی میں شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تبریجن اور شریعت ہم اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے نہ سطر کے احکام تھے نہ اور کوئی دوسرے شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئے ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی جوا بھی حرام نہیں تھا سود بھی حرام کوئی شہرام نہیں تھی ابھی تو بنیادی بات توحید بسالت پر ایمان آخرت پر ایمان اخلاق حسنہ تسکیہ نفس سارا زور اس پر سر بورا تھا اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بلکل دوش بدوش تھی شانہ بشانہ تھی ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقابات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے مردوں نے حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ شروع عمران کی اس آیت میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا اِنِّي لَا اُضِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَعُنْسَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْثِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَعُوزُوا فِي سَبِيلِ جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی جنہیں اللہ کی راہ میں عزائیں پہنچائی گئیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اپنے گھروں کو سکالے گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا اب یہ جو سارے معابلات ہیں اس میں تو قاتلوں و قتلوں اور قتل ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شرک ہیں جیسے مالی انفاق میں جو خصوصی مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنا دین کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خلیت الکبرہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ ہاں کوئی فرق و تفاوتہ کو نہیں ملے گا اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں حضور کی نسرت میں جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہیں اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہیں وہ بھی اس میں شرک ہیں تناکہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے ایک مرد اور ایک بیوی اس کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں بیہ بیوی اللہ کی رابی شہید صبر اور مسابرت کا پورا ثبوت دیا ڈٹ گئے نہ اس مرد میں گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی وہی عظیمت وہ روڑے بھی اس سے دائیں اسی طریقے سے حجرت اگر حضرت عثمان حجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی صاحب دادی وہ بھی ساتھ حجرت کر رہی ہے تو حجرت ہو اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو انفاق مال ہو اور اسی میں میں آپ سے ارز کروں گا یہ دو مشہور واقعہ سامنے رکھئے حضرت عمر جیسے شخص بلا دینے والی وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر کو عمر بنا دینے والی عمر فاروق بنا دینے والی اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی اوپر اصل انداز بھی ہوئی تھی اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشیرہ وہ کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے ذت و کوب کر رہے تھے شہر کو بھی مارا ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور جب وہ آگے بڑھی ہے بچانے کے لیے تو ان کو مارا ہے لہو نوحان کر دیا ہے لیکن جب حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے زبان سے یہ الفاظ کہ اے عمر چاہے تم ہمیں حالات کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں دگر کر رہے گئے حضرت عمر اسی کو علامہ اقبال نے کہا تمہیں دانی کہ سوڑے قرات تو کیوں کر دو تقدیر عمر رہا بارہ شیر کے لیے دراصل اس کے اندر بدل گیا مضبور سوڑے قرات نہیں تھا یہ بلکہ در حقیقت یہ عظیمت کا مظہر تھا اظہار عظیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عظیمت کہ جس کا اثر پڑا آئے حضرت عمر عمر بن خطاب نضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر اور پھر وہ عمر فاروق مند تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریف نظر آتی یہی بجی ہے کہ غزلہ احد میں جب یہ خبر پہنچی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت تو خواتین کا تذکرہ نہیں ہے جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ بعد میں کیونکہ وہ بھی ایمان نے آئی ہے ہمیں عرب سے نام دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمدر اور پیڑ چاہ کروا کے کلیجہ چبایا ہے تو وہ جب آئی ہے تو وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رجز پڑھے ہیں جیسے آج کل کا رواج ہے انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رجز پڑھ کر سلمان خاتون کا اس وقت میں نہیں ہے لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر خواتین دوڑی ہیں آئیے اور انہیں ملہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے لیکن اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے سورہ نور بھی بلکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ احضاب بھی بالکل بالاتفاق اعتبار سے اس پر آپ کے آس نہ کھیجئے اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے جب پورا ایک اس کی شریعت کا دھانچہ مکمل ہو گیا ہے تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے سب سے بڑھ کر تو دولت اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے لہٰذا اگر ماں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہو سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہو اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہے ان کی صحیح تابیر ہو رہی ہو تو یوں سمجھئے کہ قوم کا مستقبل تابیر ہو رہا ہے جب عورت گھر سے نکل جاتی ہے تو بھر وہ قوم کا مستقبل برباد ہوتا ہے اس اعتبار سے اصل ذمہ داری تو یہی رہے گی اپنی گھرے لو ذمہ داریاں اپنے اولاد کی ذمہ داریاں ان کی تربیت لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا بھائیوں میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے جو جس طریقے سے عمر فاروق آخر ایک فرق ہو لیکن ایک فرق لاکھوں کے برابر تھا اگر وہ ایک خاتون کی تبلیغ کے ذریعے سے اگر اس کی قسمت بدل گئی دیگر گو کر دو تقدیریں ابر رہا تو کوئی خاتون اپنے بھائیوں بھتی جو بھانجو جو بھی ان کے قریب کے عزیز ہیں جن سے کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے کوئی ہجاب کا مسئلہ نہیں ہے انہیں تبلیغ کریں پھر خواتین ہماری آبادی کا نصف ہے لیکن خواتین کے ذمہ میں دی بہت زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہماری خواتین کی اس لیے کہ بہت مقت لگائیں گی ظاہر بات ہے ذمہ داریاں جو ہیں اس کو لقصاری البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص عمر کے بعد عورت کو فراغت ملتی ہے چھوٹے بھائیوں کا جو بھی اس وقت موض ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی خاتون جو ہے وقت نکالتی ہے تو اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلقہ دیا گیا ہو